صرف ایک دن نہیں ایک دن جشن منا کر نہیں ایک دن خوشی منا کر نہیں ایک دن پریار کر کے نہیں بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ سورہ حجر کی آخری آیت آیت نمر 99 ہے فرمایا اللہ کی عبادت موت آنے تک کرتے رہو موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو عبادت کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے معاف نہیں ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير لحديث كتاب الله وخير لهدي هدي ومحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من رواه الإمام أحمد في مسند بسند حسن حضر نقرامي بردنشين خواتين ملت جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یگورین کیلنڈر کے حساب سے انگریزی اور اسوی کیلنڈر کے حساب سے سال کے آخری ایام ہیں ایک سال دوہزار تئیس ختم ہوا چاہتا ہے على وشق الانتحا ہے اور دوہزار چوبیس سایہ فگن ہونے والا ہے گرچہ اسلامی اعتبار سے یہ نیا سال نہیں ہے لیکن عوام میں یہی زیادہ مشہور ہے اور یہی چل رہا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سارے بدات و خرافات رسم و رواج اللہ تعالیٰ کی نافرمانیہ اور معاصیتوں کے کام ہو رہے ہیں تو اس جانب رہنمائی بہت ضروری ہے حضرین اگرامی ماہ سال کے آغاز و اختتام میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے ایک سال کا گزرنا نئے سال کے آغاز میں کیا کچھ کرنا اور اسوی اعتبار سے عیسائی دنیا کے پاس پچیس ڈسمبر کرسمس ڈے کے تصور کیا ہے اور ہپی نیوئر کا تصور کیا ہے انشاءاللہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو تانو تشنی کریں کسی کو ٹارگٹ کریں اور کسی کی غلطیوں کو اچھالیں کسی اور مذہب کی غلطیوں کو اچھالنا مقصد نہیں ہے بلکہ حقیقت حال کو بیان کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوکننا کرنا اور دوسروں کو اسلام کا صحیح پیغام دینا مقصود ہے حضر نگرامی خدوائی مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة العصر کی تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ بیان فرمایا ہے صلح صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ لمبی مدت کے لیے جدا ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر کی وسیعت کرتے تھے جدائی کے وقت میں وہ لوگ سورہ عصر پڑھ کے سنایا کرتے تھے اللہ نے اس میں پیغام دیا اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی اور خصوصی طور پر عصر کے وقت کی قسم ہے والعصر زمانے کی قسم ہر زمانے کی قسم آدم سے لے کر ایدم تک آدم کے زمانے کی قسم ہے حود کے زمانے کی قسم ہے نوح کے زمانے کی قسم ہے عیسی علیہ السلام کے زمانے کی قسم ہے موسی علیہ السلام کی زمانے کی قسم ہے یوسف علیہ السلام کی زمانے کی قسم ہے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی قسم ہے والعصر ہر زمانے میں آدم کے زمانے میں ان الانسان لفی خسر نقصان میں رہے ہیں شعیب کی زمانے میں نقصان میں رہے ہیں حدر صالح کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں نو علیہ السلام کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں ابراہیم کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں علیہ السلام لیکن نقصان سے بچنے والے کون ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیدم تک اور قیامت کی صبح تک اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ ہر زمانے میں ہر وقت انسان نقصان میں رہیں گے اگر تین چار کام کر لیں چار کام کرنے والے نقصان سے بچ جائیں گے یہی چار کاموں کو اسلام کے چار بنیادی ارکان کہا جاتا ہے یہی ہاں نقصان سے بچنے کا گرہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں دوسرا کام وہ عمل الصالحات نیک عمل کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کی تلقین کیے ایک دوسرے کو وسیعت کیے حق تو ہوگے تو حق کے راستے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا صعبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا ظلم کو سہنا پڑے گا وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر اور صبر کی تلقین کرتے رہے آپس میں آئیے اس بنیادی تمہین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں ہمارا ایک سال گزر گیا یہ نقصان ہے یا خوشی کی بات ہے نیا سال مبارک بادی یہ اسلام میں نہیں ہے سلیبریٹ کرنا کیسے سلیبریٹ کرنا اسلام نے کیسے کہا ہے یاد رکھے میرے بھائیو ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں ورنہ ہم نقصان میں رہیں گے گھاٹے میں رہیں گے چار کام کر لیں ہر وقت صرف ایک دن نہیں ایک دن جشن منا کر نہیں ایک دن خوشی منا کر نہیں ایک دن پریار کر کے نہیں بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ سُرَہِجْرِ کی آخری آیت آیت نمبر 99 ہے فرمایا اللہ کے عبادت موت آنے تک کرتے رہو موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو عبادت کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے معاف نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے فلا کے ہاتھ تبایت کر لیا ہے ہم نے فلا پیشوا کے پاس جا کر ہفتے بھر کے غلطیوں کا اقرار کر لیا وہ معاف کرا دیں گے ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ روزہ رکھ لیں گے وہ عبادت کر لیں گے وہ نماز پڑھ دیں گے وہ ہم کو بخشے بخشوا دیں گے ہم تو بخشے بخشائے ہو جائیں گے یاد رکھی میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو ہی معاف نہیں کیا آخری وقت تک ان کی عبادت معاف نہیں ہوئی آئیے میں آپ کو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں اور یہ واقعہ شخل اسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے کے کتاب میں نقل کیا ہے عبدالقادر جیلانی جو کہ پکے سلفی عالم تھے لوگوں نے ان کو بنا دیا پیرانے پیر غوثِ آزم دستگیر پتا نہیں کیا کیا لوگوں نے بنا دیا ہیں ان کا واقعہ دیکھو ان کا عقیدہ دیکھو ان کا منحج دیکھو ان کا طور طریقہ دیکھو اور عبرت حاصل کرو لسن پکڑو شخل اسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا قبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ایک رات اپنے کمرے میں عبادت کر رہے تھے آخری پہر رات کے آخری وقت میں تحجد کے وقت میں عبادت کر رہے تھے تاریخ کمرہ تھا اچانک تاریخ کمرہ روشن ہو گیا غیب سے آواز آئی اے عبدالقادر جیلانی میں تیری عبادتوں سے اتنا خوش ہوا میں تیرا رب بول رہا ہوں میں اللہ بول رہا ہوں تیرے عبادتوں سے اتنا خوش ہو گیا آگے تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبدالقادر جیلانی نے کہا تو میرا رب نہیں ہے تو شیطان مردود ہے میرے نبی کو آخری وقت تک عبادت معاف نہیں ہے چل کے نہیں آسکتے ہیں نماز کے لئے دو آدمی کا سہارہ لے کر پیر گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں اس وقت تک عبادت معاف نہیں ہے وعبد ربک حتی یعطیق اليقین ماتانے تک اللہ کی عبادت کرو معاف نہیں اور میری عبادت معاف ہو گئی یاد رکھو میرے بھائیوں جو لوگ کہتے ہیں ہم نے فلا کے پاس جا کر ہم نے جا کر اپنے پیشوا کے پاس ہفتے بھر کی غلطیوں کا اطراف کر لیا معافی ہو گئی سٹھ فکر دے دیئے یاد رکھو یہ غلط ہے ہم نے اپنے پیر ولیوں کے پاس حضرگوں کے پاس مرشدوں کے پاس ولیوں کے پاس جا کر بیعت کر لیا ہمارے ہر چیز کی معافی کرا دیں گے عبادت وہ کر دیتے ہیں نہیں غلط بات ہے اس کے بعد شیطان نے کہا اے عبدالقادر چھیلانی تو تو مجھے پہچان گیا آج کی رات میں ستر عبادت گزار کو گمرا کر کے آ گیا جن کے پاس عبادت کا جذبہ تھا مگر علم نہیں تھا علم نہیں تھا یاد رکھو علم کے بعد ہی عمل کا مرحلہ آتا ہے علم پہلے ہے علم کے ذریعے سے فتنہ فساد ختم ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت جب فرشتوں سے کہا وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَا يُبْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِكُوا الدِّمَان فتنہ فساد مچائیں گے خون خرابہ کریں گے ان کو پائدہ مت کرد اللہ نے کہا میں ان کو ایک ایسا علم دوں گا جس کی وجہ سے فتنہ فساد ختم ہوگا اللہ نے سب سے پہلے آدم کو علم دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَأَ كُلَّهَا آدم کو علم دیا علم آئے فتنہ فساد ختم ہوگا علم کی نور سے جہالت کی تاریخی چھڑ جائے گی علم بہت ضروری ہے اسی لئے امام بخاری نے باب بادا ہے سی بخاری میں العلم قبل القول والعمل بولنے سے پہلے علم حاصل کرو اور نہ غلط بولوگے خود گمرا ہوگے دوسروں کو گمرا کر دوگے عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو اور نہ عمل کر کے نقصان اٹھاؤ گے وَعَامِلَتُ النَّاسِبَةَ عمل کر کے بھی بیچارے ہارے تھکے ماندے ہو جائیں گے اس لئے میرے بھائیو یاد رکھنا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے عبدالقادر جیلانی سے شیطان نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا جن کے پاس علم نہیں تھا عمل کا جذبہ تھا عبادت گزار میں نے ان کو گمرا کر دیا عائندہ سے عبادت نہیں کریں گے تجھے تیرے علم نے بچا لیا عبدالقادر جیلانی نے کہا عقیدہ دیکھو منحج دیکھو ایمان کی مضبوطی دیکھو انہوں نے کہا کہ شیطان تیرا دوسرا حملہ پہلے حملے سے خطرناک ہے پہلے تو مجھے تو مجھے عبادتوں سے روکنا چاہ رہا تھا مگر دوسری مرتبہ تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے رب نے بچا لیا اللہ اکبر یہ علم ہے یہ عقیدہ ہے یہ منحج ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ عقیدہ اور یہ علم ہے علم کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے علم نہیں صرف عبادت کا جذبہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لئے یاد رکھئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک چرز کے پاس سے گزر رہے تھے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تاجب کرتے ہوئے انہوں نے اہی آیت پڑھی عمل کر کے تھکا ماندے ہوں گے کل قیامت کے میدان میں کچھ ملنے والا نہیں ہے علم ان کے پاس نہیں ہے عمل کا جذبہ ہے اور یہودیوں کے پاس علم رکھ کر وہ گمراہ ہے وہ اور وہ علم رکھ کر عمل نہیں کرتے ہیں اسی لئے کہا کہ یہ مقذب علیہم ہے اور نصارہ داللین ہے گمراہ ہے راستہ بھٹک گئے حضرین اگرامی تو ہمیں چاہیئے کہ علم حاصل کریں ورنہ ہمیں شیطان گمراہ کر دے گا حضرین اس مختصر سے تمہید کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیت آیت سورة العصر کے بعد جو حدیث پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو انسان کسی دوسرے مذہب کی مذہبی سیمیلارٹی سے اختیار کرے گا مذہبی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا دوسرے قوم کی جو مذہبی علامت ہے مذہبی باتیں ہیں ان کو ہم نے بتایا ان کو ہم نے کیا وش کیا سیلیبریٹ کیا بتایا اور اسی طرح کا عمل کیا اسی طرح کے ڈریز پہنا تو یاد رکھی وہ انہی میں سے شمار ہوگا انہی میں سے شمار ہوگا ہمیں چاہیے کہ لاعلمی میں کر رہے ہیں اور عقیدے کے چپٹر میں معلوم نہیں یہ قابل قبول نہیں ہوگا لا یعذر بالجہل علماء نے یہ استدلاع یہ نکتہ نکالا ہے اصول بنایا ہے جہالت کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں قبول ہوگا قبر میں جا کر کہے گا ہا ہا لا عدری مجھے معلوم نہیں قبول ہوگا ایکسکیوز نہیں نبی نے بھی کہا پہلی وحی نازل ہوئی نبی پر نبی نے فرمایا مہا نبی قاری مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے فرشتے نے یہ ایکسکیوز قبول نہیں کیا آپ کو پڑھنا پڑے گا یاد رکھو یہی اصول ہے یہی ضابطہ ہے معلوم نہیں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا علم حاصل کرنا پڑے گا تب ہی جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں حضر نگرامی پچیس ڈسمبر جس کو کرسماس ڈے کہا جاتا ہے آئیے ہم پہلے معلوم کرتے اس کا مطلب کیا ہے دل دھولانے والا ہے زبان کاب جاتی ہے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں بولتے ہوئے دل دھول جاتا ہے اتنا بڑا کفریہ کلیمہ ہے اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے اور کفریہ کلیمہ ہے آسمان گر جائیں زمین میں شگاہ آ جائیں پہار ریزہ ریزہ ہو جائیں باری بھر کا مخلوق اس کی تاب کو برداش کرنے سے قاسر ہے وہ کیا ہے اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو نقل کفر کفر نہ باشد یعنی کفریہ باتیں سمجھانے کے لیے کہنا کفر نہیں ہے کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو کونسا مسلمان بتاؤ بلکہ کونسا انسان ایسا ہے جو اس کو کہہ سکتا اپنی زبان سے اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو یا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہیں سی بخاری کی حدیث ہیں سی بخاری کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی ہے اشتمونی ابن آدم آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے آدم کی اولاد اللہ خود کہہ رہا ہے آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے اور آدم کی اولاد میری تقذیب کرتی ہے اقدبونی ابن آدم اس کا گالی دینا مجھ کو یہ ہے وہ یہ کہتی ہے آدم کی اولاد کہ میں نے اولاد بنا لی ہے اللہ کی اولاد قرار دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہیں اللہ اکبر یاد رکھئے یہ بہت بڑی بات ہے سورہ کحف ہر جمعہ تلاوت کرنا چاہیے کیا کہا کتنی بڑی بات ہے کہا کہ یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے اللہ کی اولاد قرار دینا کہا آیت نمبر چار اور پانچ میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَدَ اللَّهُ وَالَدَا ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے قرآن کا نزول ہوا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اولاد بنا لی ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَائِهِمْ قَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَائِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَدِبًا یہ بہت بڑی بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں یہ تو جھوٹ ہے جھوٹ ہے نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو علم تھا جہالت ہے یہ جھوٹ ہے اللہ کو گالی دینے کے برابر ہیں اللہ اکبر یہ کفریہ کلمات ہے کفر ہے یہ کفر ہے کہا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہی لَقَدْ گَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا یقیناً اللہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی تینوں میں سے ایک ہے ٹرینٹی کا عقیدہ تسلیس کا عقیدہ جو رکھتے ہیں کہ تینوں ملا کر ایک ہے یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی دنیا بھی اعتبار سے میں تو سائنس میں تم تو بہت آگے ہو لیکن ون پلس ون پلس ون ایکوئل ٹو ون یہ کیسے ہوتا ہے بھائی آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ہے ون پلس ون پلس ون ایکوئل ٹو تھری ہوتا ہے یاد رکھی میرے بھائیو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اس عقیدے کیوں اللہ کو اولاد قرار دینا یاد رکھی میرے بھائیو آسمان پھڑ جائیں آسمان زمین پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے سورہ مریم میں کہا سورہ مریم میں ہی کہا اللہ اکبر آیت نمبر 88 سے 92 تک پڑھیں وَقَالُتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے رحمان اولاد بنا دی لَقَجِّتُمْ شَيِّنْ اِدْدَّا تم نے بہت بڑی بات کہی ہے بھاری بات تم نے کہی ہے ناراضگی کی بات تم نے کہی ہے اتنی بھاری ہے تَقَدُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن قریبے کے آسمان پھڑ جائیں وَتَنْشَقُ الْأَرْضِ زمین میں شغاف آجائیں وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّابُ زمین پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے چورا چورا ہو جائے اندہ آل الرحمن والادہ کہ ان لوگوں نے اولاد قرار دی اللہ کے لیے ہے یاد رکھو اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے اتنی بڑی بات ہے یہ اللہ کے اولاد قرار دینا اتنی بڑی بات ہے کیوں جانتے ہیں اللہ نے اپنے تعروف میں ہی کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد وَاللَّهُ کون ہے کہہ دو کہ اللہ تعالی جو اللہ تعالی کیا ہے احد 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 ایک نہیں اکیلا ہے اکیلا ہے وَن نہیں سنگل ہے اونک ہے یہ ترجمہ کرنا یاد رکھو اللہ احد ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے احدن فی ذاتی اللہ اپنی ذات میں اونک ہے احدن فی صفاتی اللہ اپنی اعصار اور صفات میں اونک ہے احدن فی افعال اللہ اپنی افعال میں اکیلا ہے احدن فی عباداتی اللہ اپنی عبادات میں اکیلا اونک ہے اللہ کی طرح کسی کی عبادت نہیں ہوگی اللہ کی طرح کسی کی اعصاف نہیں ہے اللہ کی طرح کسی کی افعال نہیں اللہ کی طرح کسی کی ذات نہیں اللہ کی طرح کسی کی اعصاف اور صفات نہیں ہے احدن فی صفاتی و ذاتی و عباداتی اور آگے فرمایا نہ اس نے جنم دیا نہ جنم لیا اور اللہ کے لئے اولاد قرار دینا اللہ کے تعروف کو تم نے برباد کر دیا اسی لئے اللہ تعالیٰ اتنا غائز و غزب ہوتا ہے اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ کے اولاد قرار دینا مسلمانوں تم کیا کرتے ہو ہاں پچیس دسمبر میں تم عش کرتے ہو سلیبریٹ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو تم اس جملے کو کرسماس کی مبارک بادی دینا اللہ ابن القیم فرماتے ہیں تمام کفریہ کلمات میں تمام قبائر میں سب سے بڑی بات ہے تو انسان کرسماس کے موقع پر کسی غیر کو دوسرے کو مبارک بادی دے سب سے بڑی بات ہے تمام کفریہ کلمات میں کفر میں اکبر القبائر میں بھی سب سے بڑا ہے کیونکہ اس میں شرک بھی ہے کفر بھی ہے لانت بھی ہے اللہ کو جھٹلا نہ ہے اللہ فاللہ تبرک تعالی کے کوئی کے بنیادی تعروف کو برباد کرنا ہے اور آسمان زمین بھاری بھر کا مخلوق اس کتاب کو برداشت نہیں کر سکتی ہے حضرین یہ تو ہوا اس کے تعلق سے کہ کرسماس کے تعلق سے اب آپ سوچیں گے کہ ہم عیسی علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں ہم عیسی علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے ہیں عیسی علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے جو صحیح عقیدہ ہے جو یہی عقیدہ اور منحج ہے یہی اللہ تعالی نے بتایا ہے یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے اسلام کا یہ عقیدہ ہے اللہ نے عیسی علیہ السلام کو بغیر باب کے موجزاتی طریقے سے پیدایا فرمایا ہے وہ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں عبداللہ ورسول اللہ کے رسول ہیں یاد رکھی بچپنے میں بات کیے ہیں بچپنے میں بات کیے ہیں اور یاد رکھی ہم مریم علیہ السلام کو صدقہ مانتے ہیں صدقہ مانتے ہیں اور اس موتی فتح کے پاک باز خاتون مانتے ہیں جنتی خاتون مانتے ہیں لیکن یاد رکھو اسلام کا یہ طریقہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں رسول بن کے آئے تھے تم کو کہتے ہو اصولی پر لٹک گئے یاد رکھو اصولی پر ان کو لٹکانا گویا کہ وہ ہار گئے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے موجزاتی طریقے سے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب آئیں گے آخری نبی کی امتی بن کر آئیں گے آخری نبی کے ساتھ ان کے گہرے مراسم ہے نبی نے فرمایا انا بشارتو عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام خود آخر میں آئیں گے ہنفی شافی مالی کی ہنبلی نقشمندی قادری چشتی بن کر نہیں آئیں گے کیا بن کر آئیں گے بولو کیا بن کر آئیں گے محمدی بن کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یاد رکھو امام عاظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے اقتداء کرو آپ جو ہیں میراج کی سفر میں سارے انبیاء کی امامت کیے ہیں یہ دنیا کی بات ہی امام عاظم ہے اور اسی طرح سے قیامت کے میدان میں نبی کے ہاتھ میں تعریفوں کا جھنڈا ہوگا اور اولین آخرین سب آخری نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے یاد رکھو امام عاظم ہماری اور آپ کے امام کائنات کے امام نبیوں کے امام آمینہ کے دلارے محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عیسیٰ علیہ وسلم آخری نبی کی امتی بن کر آئیں گے لہذا میں عیسیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دنیا عیسائیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہو آپ کے نبی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ وسلم جو بن کر آئیں گے آپ وہ بن جاؤ آخری نبی کی امتی بن جاؤ آخری نبی کی امتی بن جاؤ آئیں گے عیسیٰ علیہ وسلم سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو میری شریعت میں یہ سب جائز نہیں ہے یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں حاضرین اور اس کے بعد یاد رکھی عیسیٰ علیہ وسلم اور مریم اسلام کے تعلق سے اس بنیاد عقیدے کے بعد اور کرسمس کا مطلب کے بعد اب اب آئیں گے ہم نیوئیئر کے تعلق سے کہ نیوئیئر یہ کیا ہے اور نیوئیئر کے مبارک بادی دینا ہوش کرنا کیا یہ شریعت میں ہے ماہ و سال کے آغاز و اختتام پہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے یاد رکھیے میرے بھائیو ماہ و سال کے آغاز و اختتام پہ اسلام کا نقطہ نظر تین ہے یاد رکھیے بنیادی طور پر تین ہے ایک اللہ نے یہ چاند سورت ستارے سیارے ماہ و سال غردش ایام ان کو بنایا ہے وقت کی تائین کے لیے دن کے بعد رات رات کے بعد دن ایک دن گیا دوسرے دن آیا ہفتہ گزرا مہینہ گزرا سال ختم ہوا یہ ایک وقت کی تائین اور تحدید کے لیے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اسی کے تعلق سے کہ چاند اور سورج کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ سالوں کی گنتی اور حساب تمہیں معلوم ہو یہ ایک مقصد ہے دوسرا مقصد کیا ہے رات کے بعد دن دن کے بعد رات سال کے بعد سال مہینے کے بعد مہینہ ہفتے کے بعد ہفتہ یہ جو ختم ہو رہا آ رہا جا رہا اس میں کیا ہے مومن کے لیے عبرت کا سامان ہے اور تیسرا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے سلف اکونٹیبلیٹی کرنا ہے محاسبہ نفس ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا ہے لسن لینا ہے آئے یہ ان تین باتوں کو معلوم کر کے بعد ختم کرتے ہیں پہلی بات اس میں ہمارے لیے سال اور مہینے کی گنتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ظاہری طور پر علامت چاند کو قرار دیا نہ کہ سورج کو چاند کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ یہ سال کے آغاز و انتہا اور اسی طرح سے مہینے کے شروع اور آغاز کے لیے اور انتہا کے لیے چاند ہے اور اس میں کافی سارے باتیں ہیں ہم نے ہجری کیلنڈر کی خصوصیت میں بات کبھی معلوم کیے وہاں آپ سن لے یہ کسی اور موقع پر بتایا جائے گا وقت نہ کافی ہے دوسرا ہے اس میں مومن کے لیے عبرت کا سامان ہے عبرت کا سامان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا رات اور دن کے پیدائش میں زمین و آسمان کی پیدائش میں ان ساری مخلوقات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا ہے عبرت کرو تم جو ہے غور و فکر کرو تمہیں چاہیے کہ تدبر بھی کرو تفکر بھی کرو تدبر بھی ہونا ہے تفکر بھی ہونا ہے کائناتِ عرض و سما میں کیا کرو غور و فکر کرو کیا غور و فکر کرنا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گران نہیں لگتا ہے بلکہ اللہ تعالی اللہ یخوف بھیمائے عباد اللہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے ڈرانا چاہتا ہے اور کم اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے ہر دن کا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے غور سے سنیئے ہر دن کا یہ طلوع ہونے والا اُبھرتا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے دیکھو سورج جب طلوع ہوا نکلا تو اس وقت مدھم تھا اس کی تمازت اور حرارت زیادہ نہیں تھی کمزور تھا آئیستہ آئیستہ وہ اٹھا آب و تاب کو پہنچا زبال کے وقت میں اس کی تمازت اور حرارت اس کی شدت اتنی زیادہ قابل برداشت نہیں ہے یہاں تک کہ جھل سادے راک کر دیں اس کے بعد آئیستہ آئیستہ ڈھلتا ہے غروب ہو جاتا ہے ہر دن ہمارے لیے پیغام ہے انسانوں یاد رکھو تم بھی بچے تھے بچپنے میں تم کمزور تھے کمزور تھے مدھم تھے آئیستہ آئیستہ پروان چڑھیں جوانی کو پہنچیں جوانگی میں دیوانگی ہے طاقت قوت ہے جوش امنگ ہے ولولا ہے قوت ہے سب کچھ ہے وہ قابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں یاد رکھو لیکن یاد رکھیں یہ جوانوں کو یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے سورج ڈھلا ہے میری جوانی ڈھلے گی ایک دن جوانی ختم ہوگی بڑا پا آ پکڑے گا بڑا پے میں آئیں گے آزا جوارے کمزور ہو جائیں گے عبادت کرنا چاہے کھڑے ہو کر نہیں کر پائیں گے سجدہ کرنا چاہے نہیں کر پائیں گے جوانوں عبرت حاصل کرو موقع کو غنیمت جانو موقع کو غنیمت جانو اسی لئے نبی نے فرمایا اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو بڑا پے سے اور بیمار بڑا پے سے اپنے بیماری سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑا پے سے پہلے یہ پیغام ہے یہ عبرت ہے میرے بھائیو اور دوسرا پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے بار بار یہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرا ورتحلت الآخر مقبلا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَقُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخرَ وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنیا کہا کہ دیکھ الْيَوْمُ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ حضرت علی کہا کرتے تھے لوگوں دنیا پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے دنیا وہ جو تم سے بھاگ رہی ہے تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور آخرت استقبال کرنے تیار ہے آجاؤ 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 جہاں جا کے کبھی آنا نہیں اور دنیا میں آ کے کبھی رہنا نہیں یاد رکھو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو تم سے بھاگ رہی ہے وہ ہے دنیا اور جو استقبال کرنے تیار ہے تم اس کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہو آخرت سے ہمارا ایک سال گزرا آخرت سے ہم ایک سال قریب ہو گئے دنیا سے ہم ایک سال دور ہو گئے دور ہو گئے یاد رکھو جس کی عمر پچاس ساٹھ ستر سال ہے دنیا سے ستر سال پچاس سال ساٹھ سال دور ہے دنیا اتنی دور بھاگ چکی ہے اور آخرت اتنی قریب آ چکی ہے اتنی قریب آ چکی ہے اسی لئے یاد رکھو میرے بھائیو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آخرت کی تیاری کرنی چاہیے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتندر نفس ما قدمت لغد ایمان والو ایمان والو اللہ سے دورو اور کل قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کو غد کہا کل یہ آخرت اتنا نزدیک ہے جیسے کل ہے گویا کہ کل ہے اللہ اکبر کل قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے بستر پہ جا رہے ہوں تقیئے پہ سر رکھ کر دعا پڑھ کے ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لو سلف اکاؤنٹیبلیٹی کیا کرو محاسبہ کیا کرو ہم نے کیا پایا کیا کھویا کتنے نیکیہ کیے کتنا گناہ کیے ہیں ایک سال میں ہم نے کیا کہا کیے ہیں اللہ نے کیا کہا عبرتیں ہم کو دکھائیں ایک سال میں کتنے لوگ آباد ہوئے کتنے برباد ہوئے کتنے وفات پائے کتنے پیدا ہوئے کتنے حکومتیں بنی کتنے بھگڑی کتنے جنگیں ہوئے کتنے برباد ہوئے کتنے آباد ہوئے کتنے لوگ اور کتنے حادثات ہم نے دیکھیں کہیں جو ہے بہت زیادہ سائلہ برطوفان کی شکل میں کئی بھکماری اور قیصالی کی شکل میں کہیں بہت زیادہ بارش کی شکل میں کئی قلت بارا کی شکل میں کئی گرمی کئی شردی کئی کچھ اور کئی کچھ کتنے رشتے دار وقاری وفات پائیں یاد رکھی میرے بھائیو ان ساری باتوں میں عبرت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاقْ لوگوں کے درمیان یہ گردش عیام میں عبرت ہے عبرت حاصل کیا کرو اور عبرت پکڑ کے چلو کہ ہم آخرت کی تیاری کریں آخرت سے قریب ہو رہے ہیں یہ بات ہمیں ہونا چاہیے حضرت نگرامی یہی مومن کا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اپنا جائزہ لیتا ہے اور خوشی کس کے لیے ہے خوشی کس کے لیے ہے ایک سال گزرنے کے بعد خوشی اس کے لیے ہے اس کو خوشی منانا ہے جس کو شریعت نے کہا ہے اور ہمارے حساب سے اسلامی حساب سے خوشی منانے کے لیے دو عیدیں ہیں عید الفطر عید الازحاد اور اسلام نے یہ کہا خوشی منانے سے پہلے اللہ کی عبادت کرو عبادت کرو نیکوکار بن جاؤ عید الفطر سے پہلے ایک مینہ روزہ رکھو سیام قیام کا احتمام کرو تلاوت کلام پاک صدقات و خیرات زکاة الفطر اسی طرح سے رات میں جاغو اعتقاف کیا کرو ان ساری باتوں کے بعد اب تمہیں حق ہے کہ تم عید منایا کرو عید الادھا حاجی لوگ حج کے میدان میں حج کے ایام میں مختلف طرح کے نیکیوں کو انجام دیتے ہیں غیر حاجی اشرائے ذلحجہ میں روزہ رکھتے عبادت کرتے سیام قیام نماز روزہ صدقات خیرات تکبیر تحلیل تمہید ان کا احتمام کرنے کے بعد قربانی کا ارادہ کرتے پھر عید منا کر قربانی کرتے ہیں خوشی ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ایک سال اللہ کی عبادت بندگی میں گزارا ہے خوشی ان کے لیے ہیں چلو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو کیا کرنا اللہ کا شکریہ ادا کرو شکریہ کیسے شکر کس کو کہا جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو رب کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا کفر ہے اللہ نے ایک سال دیا وقت دیا فرصت دیا عمر دیا جوانی دی دولت دیا اور تم نے ایک سال گزارنے کے بعد اکتیس دسمبر پھٹی فاس دسمبر کی رات بارہ بچتے ہی اللہ کی نافرمانی زناکاری شراب نوشی اور یعنیت فہاشی اللہ کی نافرمانی عام ہوتی ہے نیوزک ڈینس گانے میوزک پتانے کیا کیا کرتے ہوں آسمانی مخلوق زمین کے اس مخلوقات اشرف المخلوقات پر ماتم کرتی ہے اور لانت کرتی ہے کہتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر گناہوں کا اثر ہو رہا ہے اور تم پر ماتم ہے تو فہم ہے فہ تم پر تم کیا کر رہے ہو اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تمہارا یہ حال ہے اللہ نے تمہیں دولت دیا اللہ کی نعمت اللہ نے فرصت دیا اللہ کی دولت اللہ نے تمہیں ایک سال دیا اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اور تمہیں ایک سال پانے کے بعد شکر گزاری کے بجائے کفر کی راہ اختیار کر رہے ہو ناشکری کی راہ اختیار کر رہے ہو نافرمانی کی راہ اختیار کر رہے ہو معصیتوں کا بازار گرم کر رہے ہو لانتی حرکتیں کر رہے ہو اللہ اکبر کیا جواب دوگے اللہ کے پاس اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مسلمان بھی نوجوان لڑکا اور لڑکیا مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہے اس رو میں بہکے جا رہے ہیں اس توفانی سائلاب میں بہکے جا رہے ہیں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اسلام پہ ڈٹے رہنا جمع رہنا ایسا ہوگا جیسے آگ کو اپنے ہتیلی میں رکھنے کے برابر ہے لیکن ایسے فرفتن دور میں جو اللہ کی عبادت کیا نبی نے فرمایا عبادتو فی الحرج کا ہجرتن علیہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ہے فتنے کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا اتنا ہی نہیں نبی نے فرمایا عجر خمسینہ منکم تم میں سے پچاس کا ثواب فتنے کے زمانے کے ایک عبادت گزار کو ملے گا صحابہ نے تاجب کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول عجر خمسینہ مننا او منہم ہم میں سے پچاس ہے ان میں سے پچاس کہا کہ نہیں جی تم میں سے پچاس کا ثواب ان میں سے ایک کو ملے گا فتنے کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ عدد خلق ہی وردہ رفس ہی وزنت عرش ہی ومداد کلمات ہی کتنی بڑی بات ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارِ یار ہوگا اللہ کرے جوانی سلامت رہے تیری کیونکہ زمانہ بڑا پرفتن ہے حضرین اگرامی یہ پیغام ہے یہ پیغام اسلامی اعتبار سے نئے سال گزرنا جنہوں نے نافرمانی میں گزاری ہے ان کو تو افسوس کرنا چاہیے اور تو اب استغفار کرنا اپنا چائزہ لینا ہے اور اس وقت کو اب ضائع نہیں کرنا ہے وقت ٹک ٹک کر کے جا رہا ہے غافل تجھے گھڑی آل دیتا ہے یہ منادی غافل تجھے گھڑی آل دیتا ہے یہ منادی یہ ٹک 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 کر کے یہ بلنگ 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 جو ہو رہی ہے نا یہ تجھے یہ منادی دے رہی ہے کہ گردوں نے گھڑی تیری عمر کی آر ایک گھٹا دی ہاں تیری عمر کے ایک آر گھڑ گئی ہے ایک سال ہماری عمر کی گھڑ گئی ہے یہ یاد رکھو دل کی ہر دھڑکن ہمیں آخرت سے قریب کر رہی ہے یہ تیزی سے روا دوا ہے کبھی سپیڈ میں چلنے والے گاڑیوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے روا دوا ہے تیزی کے ساتھ رفتار کے ساتھ دنیا آخرت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ آیان گزر رہے ہیں ابھی رمضان کل گیا ہے رمضان پھر سر پہ کھڑا ہے یاد رکھی میرے بھائیوں ابھی تو دو آزر تیری شروع ہوا تھا بہت جل چلا گیا نبی نے فرمایا آخری زمانے میں ایسا ہوگا اللہ اکبر ایک سال ایک مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ ایک دن کے برابر اور دن جو ہے ایک فریکشن اف دا سیکنڈ کے برابر برکت نہیں ہے وقتوں میں برکت نہیں ہے وقتوں میں اللہ اکبر ہمارے سلف سالحین اس زمانے میں اتنی کتابیں لکھے ہیں اگر حضاب کیا جائیں صفات تو ایک ایک دن میں تین تین سو صفات لکھے ہیں کیسے لکھے ہیں اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں برکت برکت آج اسباب وسائل افراد سب کچھ ہے اور اتنے سارے تکنالوجیس ہیں اور گھنٹوں کا کام فریکشن اف دا سیکنڈ میں ہو رہا ہے برکت نہیں برکت نہیں کیوں ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے اس لئے میرے محترم دوست و بزرگو بھائیو میرے آج کے بیان کا خلاصہ کلام ہی ہوا والعاصر ان الانسان اللہ فی خسر نقصان میں رہو گے گھاٹے میں رہو گے ایمان و عمل کا جائزہ لیا کرو حق بات پہ ڈٹے رہو جمع رہو حق کا پرچار کیا کرو اور سبر کنٹرول سلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول کرو فتنے سے بچ جاؤ فتنہ یہ ہے ہر وہ چیز جو ہمیں دین و ایمان سے اللہ رسول سے دور کر دیں سست بنا دیں وہ فتنہ ہے اس سے بچے رہو دور رہو اور کفریہ باتوں سے بریز و گریز کیا کرو اپنا جائزہ لو توبستگفار کرو وقت کی قدر کرو فکر کرو سوچو اور اللہ کی دیو ہی ان نعمتوں کی قدر کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا کرو یہی پیغام ہے نئے سال کے مبارک بادی یہ کسی چاہے ہجری کالنڈر ہو یا اس بھی کالنڈر ہو ثابت نہیں ہے جبکہ دیکھا جائے تھے کہتے بار سے یہ بھی یہ بھی گمراہ ہے اولاد داللین ہے اصل میں یہ جو رومی لوگ تھے اس زمانے کے مشرک ان کے اس میں چلا ہے ان کے پاس جولین کالنڈر چلتا تھا جونیل جولین جولین کے بعد ان لوگوں نے گریگورین شروع کیا ہے اور جولین کالنڈر میں رومی جو مشرک تھے اور وہ بتپرس تھے ان کا پہلا سال ان کے ایک دیوتا کے نام سے شروع ہوتا تھا ان کا نام ہے جینوس جینوس جے این ایو ایس جینوس اور اسی سے پہلا نام رکھا جینوری جینوری اسی سے نام ہے ہم بھی دیکھا دیکھیں چلہ پھکی چل رہے ہیں نہ عیسائی دنیا کو پتا ہے نہ ہم بھی چل رہے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو ان چیزوں سے ہمیں پریز گریز کر کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبرکتا لہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے علا العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمانا غزہ کی مسلمانوں کی حفاظت فرمانا ان کی بازیابی کے لئے اللہ تعالیٰ تو راستہ نکال دینا ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا اللہ ظالموں سے تو کافی ہو جانا ظالموں کو تو دیکھ لینا تو نمٹ لینا اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں اللہ تو مظلوموں کی داد رسائی فرمانا اللہ جو مسلمان بے اولاد ان کا اولاد کے دولت سے مال عمال فرمانا جو صاحب اولاد اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا جو بے روزار کے روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگاروں کی روزگاری میں برکت دینا مقروض کی قرض کی ادائیگی کے لئے راستہ نکال دینا جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں بحال فرما دینا جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دینا اللہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اپنی شان سے نواز دینا جب تک دنیا میں رکھنے امان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہیں امان و امان کے ساتھ رہیں قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا کل حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر سے پینہ نصیب فرمانا نبی کی شفاعت کے حقدار بنا کر نبی کی رفاقت کے ساتھ جنت الفرداؤس کے علی اللیگین میں جگہ انعیت فرمانا آمین اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہمیں آمال کی توفیق اتا فرمانا برات و خرافہ شرک و بربریت سے محفوظ رکھنا آمین حاضرین آخر میں گزارش آپ سے ہیں ہمارے ایک شہر کا ایک علاقہ ہے بہت مشہور علاقہ جو گوری پارلے کے نام سے مشہور ہے یا گردھلی بھی کہتے ہیں تو یاد رکھی وہاں پر آج سے میری یاد داشت کے مطابق آٹھ سال تقریباً سات آٹھے نو سال پہلے شہر کی سب سے قیمتی زمین خریدی گئی تھی اس وقت کے تقریباً آج سے آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے کہ نائنٹی لاکس کی بات تھی اور ایک زمین خریدی گئی تھی مسجد کے لئے لیکن اپنوں نے ہی ایک کیس ڈال دیا تھا کیس کی وجہ سے وہ زمین فروغ کر کے پھر دوسری جگہ زمین لے کے کیس لڑتے لڑتے اس کے بعد اب الحمدللہ الیکس ایک زمین لی گئی ہے زمین کی قیمت کہیں سے کہیں ہو گئی ہے اب اس سے بڑی زمین ہے تو اس زمین کی قیمت لگانے کے باوجود بھی اب ان کو کافی رقم کی ضرورت ہیں اور اس کے لئے آپ سے گزارش ہیں کہ تقریباً پچاس ساٹھ لاکھ کی بات ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کنسٹرکشن تو بات میں ہے ہی ابھی زمین کی خریداری کے لئے آپ سے گزارش کی جاتی مسجد المومن گوری پارلے کے لئے آج کا تاؤن ہے اور میں ذاتی طور پر ان سے اچھی طرح واقف ہو شروع سے ان سے جڑے ہوئے ہوں بہت مستحق ترین علاقہ ہے اور افراد ہیں آپ سے گزارش ہے اللہ کے گھر کی زمین کی خریداری ہے قیامت تک زمین ہوگی بہترین صدقہ جاریہ ہے آپ اپنا ہاتھ خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ لیتے جائیں اللہ آپ کے دیو ہی مال کو قبول فرمائے بقیہ مال میں برکت دے سیت وافیت کے ساتھ رکھیں آمین ایباد اللہ رحمہ ورحمہ 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 اللہ ان اللہ ہے امر بلاد اليسان ویتا دل قربہ وانا فرشال ملکہ البغی یادکم اللہ علیکم تذکرون